یار ایشیا کا اپنے مزہ کرا دیا ہے ایشیا کا پاکستان میں سکیجول تھا ہم ووس تھے بھائی پاکستان میں نہیں ہوا ہم سن لنکا جا کے کھیل رہے ہیں بٹ یقین مندے مزہ آ گیا ہے حالانکہ پاکستان اور انڈیا کا میچ بھی واش آؤٹ ہو گیا بڑی ڈسپنمنٹ تھی دل سراب ہو گیا پر پھر بھی ایشیا کا اپنے مزہ کرا دیا اس کی دو تین وجوہات ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ایک تو صرف انڈیا میڈیا پہ چلے جائیں اور انڈیا ریاکشن دیکھیں جو ہمارے بوئیس دے بولنگ کر چھوڑی اور جو اس کے پر انڈیا کے ریاکشن آ گیا ہے آپ کو کوئی میچ جیتنے کی ضرورت نہیں آپ کو ٹروفی کی بھی ضرورت بس اس طرح کی ایک دو اور کتنے کرتے ہیں اور پھر دس کو دن انڈیا کا میڈیا دیکھیں تسلی سکون اس سے زیادہ انٹرٹینمنٹ آپ کو گاہ ملے گی ویسے اگر honestly دیکھا جائے تو unfair ہے جس طرح سے وہ لوگ کرتے ہیں ان کا بڑا عجیب attitude ہے کبھی وہ ان کو کہتے ہیں کہ یہی خدا ہے اور کبھی وہ ان کو کہتے ہیں گال ہی نہ دیکھتے ہیں اور عجیب عجیب سے reactions دیکھتے ہیں which is very sad but ان بھی neighbors بہتا تو آتا ہے اچھا اور دوسری بات دیکھیں اگر انڈیا آ جاتا پاکستان کھیلنے تو پاکستان کے اندر ان کا نیشل انتم چلنا تھا قضافی سٹیڈیوم کے اندر جنا منہ گنا لگا ہونا تھا تو بھائی ہم نے اس لیے ان کو نہیں آنے دیا ہے بی سی سی کی کوئی مرضی نہیں تھی بی سی سی آئی کا یہ نہیں تھا کہ ہم نے پاکستان نہیں جارا ہمارا تھا کہ بھائی ہم آپ کا نہیں قومی طرح میں لگانے مزا تو تب آئے گا جب پاکستان انڈیا جائے گا ورلڈ کپ کھلنے ہم اس لیے جا رہے ہیں ہمیں برنا انٹرسٹ کوئی نہیں گا ورلڈ کپ کھلنے ہم جائز ہیے رہے ہیں احمد آباد کے اندر لاکھوں کا گراوڈ اور قومی طرح نہ پاکستان زمین شاد بات چلے گا انشاءاللہ اور اہیر ہو جائے گی بتا دے گا پر ایشیا کا پسٹہ ہی ہمارا فوکس ہونا چاہیے بیکوز آجوڑی انٹرسٹنگ گرے گی تو نہیں جاری گی بی سی سی آئی نے عجیب قسم تھا جیب یار بے وپوز ترین لوگ ہیں مطلق بہتا ہے اپورٹنٹ ٹورنمنٹ ہے بارشوں کے در جا کے رکھ دی ہے ہر میں جو بارش ہوتی جا رہی ہے پچھلا بیچ سراب کیا دل سراب کیا سب کچھ پر دس تاریخ ہمارا بڑا ایمپورٹنٹ میں ایسے ایڈیا کے ساتھ اور ایٹس ویری ایمپورٹنٹ جو ہم ملٹم پکڑا ہوئے ہم ان کو مارے اور اسی طرح سے مارے جس طرح ہم اپنے جارے سے پچھلا رہے تو guys be ready be prepared heavy cricket is coming on اور we are all set prepared so see you guys best of luck